صدی اللہ علیہ وسلم جو کہ پورا پاکستان جیسے دوستوں نے بات کی ہے کہ پورا پاکستان اس وقت جو ایک آفت آئی ہوئی ہے اس حلاف کے شکل میں جو پورا پاکستان گھوڑ رہا ہے وہ سب کے ساتھ سے ہیں یہاں پہ دوستوں نے بات کی کہ ہمیں سیاست سے پہلا دھر ہوکے اس ملک کی اور اس بائیس گھوڑ آوان کی حکمت کرنی چاہیے یہ حقیقت ہے کہ اس وقت ہمیں سیاست کو دھر رکھنا چاہیے ہمیں ایک بیج بے ہوکے تمام پارٹیاں بشمولے ہمارے جتنے مختلف مقاطبے پکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں یا ہنجیوز جتنے بھی ہیں ہمیں ایک بند کے ایک آواز بند کے اس ملک کے اس ملک کی عوام کی اس موقع پر ان کی خطبت کر دی چاہیے میگر بلوچستان کی بات رکھوں بلوچستان شروع شروع میں جو تقریباً پچاس دن سے زیادہ جو پارش شیخ سلسلہ بلوچستان میں چل رہا تھا لوگ کہہ رہے تھے کہ آدھا بلوچستان ہم کہتے ہیں کہ پورا بلوچستان ڈوب چکا ہے چونتیس ہسنہ ہے پہنتیس ہسنہ ہے جتنے بھی ہیں وہاں پہ جو نقصانات ہوئے ہیں اگر ہم مسئلات کی بات کریں یا ہم مال مویشی کی بات کریں خاص کر اگر انسانی جانوں کی ہم بات کریں ابھی تک بہت زیادہ ایریے ہیں جو ریموٹ ہمارے ایریے سے اس میں ہمارے کچھ جو لوگ پانی میں بہ گئے ہیں وہ ابھی تک لوگوں کو ملے نہیں ہیں تو اس وقت بلوچستان جو ڈوبا ہوا ہے جو بلوچستان کو لوگوں کو مطمدد کی ضرورت ہے وہ یہ پلیٹ فارمز ہیں اس طرح کے پلیٹ فارمز ہونے چاہیے جسے ہم سوپوں کے اور عوام کی خدمت کر سکیں اور اس مسئبت کی گھڑی میں ہم ان مسئبت لوگوں کو اس مسئبت سے نکالنے کی کوشش کریں اور ان کو ہم نکال پائیں یہی وقت ہے ہمارا اگر ہم بلوچستان کی طرف دیکھیں بلکل گورنمنٹ کی بات کروں گا کیونکہ ایک آفت ہے گورنمنٹ اپنے طرف سے کام کر رہی ہے مشینلی اپنے طرف سے کام کر رہی ہے لیکن بلوچستان آدھا پاکستان ہے عبادی کم ہے لیکن رقمے کے حوالے سے بہت بڑا ہے آپ اگر بندہ دیکھ لیں وہ تمام بے چکے ہیں اس سے زیادہ نقصانات ہوئے ہیں تو ہمیں مل کے عوام کو اس وقت مل کے لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے پھر اگر ہم واپس بلوچستان سے نکلتے ہیں پورے پاکستان کی امباد کرتے ہیں اس وقت جو سندھ ہے کہ اسمیل خان صبح میں دیکھ رہا تھا وہ ڈھوبا ہوا تھا آپ کا سندھ تھا وہ زیادہ ڈھوبا ہوا ہے کیونکہ وہاں پہ خدا نخواستہ آبادی بھی زیادہ ہے تو اس میں زیادہ نقصانات جانوں کی زیادہ نقصانات ہوں گے پنجاب اسی طرح ہے وہاں پہ آبادی زیادہ ہے وہاں پہ زیادہ جانی نقصانات ہوں گے تو اس حوالے سے ہم یہ جو ہمارے جتنے بڑے ہنچیوز ہیں آئے مل کے ہم اس مشکل کی گھڑی میں پاکستان کے عوام صبحوں کے جو لوگ ہیں ہمارے جس پر مصبت میں دوبے ہوئے ہیں سرکار تو اپنی طرف سے کر رہی ہے وہ تو مدد کر رہی ہے لیکن یہ سرکار کی بس کی بات ہے نہیں یہ ہم نے مل کے جو ہے نا ان کے ساتھ سرکار کے ساتھ اپنا حصہ ڈال کے لوگوں کو مصبت سے رکالنا چاہیے جو لوگ دوبے ہوئے ہیں ان کو ہم کو سہارا دینا چاہیے جیسے کہ زمارہ خان صاحب نے ایک بات کی کہ ہمارے بچے جتنی اتنی ہو چکے ہیں وہ اس کو اپنے بچے بنائیں گے اس طرح کے اور لوگ بھی ہیں وہ بھی آگئے ہیں وہ اس وقت مشکل گھڑی ہے وہ بھی اپنا حصہ ڈالے اس طرح ہم مل کے ہم تمام دوستوں سے یہی ریکوسٹ کریں گے ہمارے جتنے سیاسی پارٹیاں ہیں ہم ان سے بھی یہی ریکوسٹ کریں گے کہ ہم ایک بیچ پہ آئے اور ایک بیچ پہ ہو اور اس مشکل گھڑی میں ہم سیاست کو ایک طرف رکھے ایسے ایک پاکستانی اور پاکستانی عوام کے لیے پاکستان کی سوچ رکھتے ہوئے ان کی مدد کریں شکریہ